السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہیں آپ خیرے سو ہوں گے آج ہم حضور سیدنا سرکار امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کو شوٹ بائیوگرافی یعنی ان کی زندگی مختصر طریقے سے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتی خاص خلیفہ اتنے زیادہ نیک و پرہزگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں جی اپنی دو بیٹیوں کا نکاح آپ سے کیا پہلے ایک بیٹی کا نکاح کیا اس کے بعد ان کے گزرزانے کے وجہ سے ان کے انتقال کرنے کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا سبحان اللہ کیا آپ کا رتبہ و مرتبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا اور میرے جنت کے رفیق جو ہیں وہ عثمان غانی ہیں سبحان اللہ عثمان ابن افان میرے رفیق ہیں میرے فرنڈ ہیں میرے دوست ہیں جنت کے اب آئیے ہم آپ کو مختصر طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عرصے پاک آنے والا ہے اٹھارہ کو آج جو ہے وہ سولہ ہے دو دن باقی ہیں اس لئے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں آپ اس کو بس تھوڑا سا وقت دے کر سنیے مزہ آئے گا اور انشاءاللہ رحمت و برکات کی بارشیں جھمہ جھمہ ہم پر اور آپ پر نازل ہوں گی کیونکہ جہاں بھی ذکر خدا ذکر مصطفیٰ اور اللہ والوں کو ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں اب آئیے شروع کرتے ہیں حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ کا نام تو آپ کا نام عثمان ہے کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ذنورین ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام یعنی حضرت عثمان غنی کے والد صاحب کا نام جو ہے وہ افان ابن عبدالعاص اور آپ کی ماں کا نام آپ کی والدہ کا نام اروہ بنتے قریض ہے آپ عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نصب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ انہوں کی نانی ام حکیم بیضہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی سگی پھوپی تھی کیا حضرت عثمان غنی کی نانی حضور صلی اللہ علیہ السلام کی سگی پھوپی تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی بہن تھی اب دیکھتے ہیں ہاتھ عثمان غنی حضی اللہ تعالیٰ انہوں کا پیدا ہوئے واقعہ فیل کے چھ برس بات طائف میں پیدا ہوئے اور آپ کا شمار بنی امیہ کے معززین میں ہوتا تھا بہت زیادہ عزت والے خاندان میں آپ کا شمار ہوتا تھا اس وقت جتنے بھی علوم جتنے سبزیکٹ پڑھائے اور پڑھے جاتے تھے سارے آپ نے پڑھے اور جو اس بچ چند لوگ پڑھے ہوئے تھے ان میں آپ کا شمار ٹاپ نمبر پہ ہوا کرتا تھا تجارت کو آپ نے اپنا روزگار بنایا اور آپ تجارت کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ انہوں بچپن ہی سے بڑے سخی بہت زیادہ باتنے والے تھے اپنے بڑے کھلے ہاتھ کے تھے اسی لئے آپ غنی کے نام سے مشہور ہو گئے حضرت صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ انہوں کے سمجھانے اور تحریک پر اسلام قبول کیا اور اپنا سب کچھ دین اسلام کے لئے قربان کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یعنی حضرت سیدہ رقیہ حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام قلصوم کا نکاہ ایک بعد دیگر آپ سے کیا گیا حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے اور آپ نے خوب میند سے کام کیا بارہ برس تقریباً بارہ برس تک آپ خلیفہ رہے اور آپ کے زمانے میں اتنی زیادہ جنگیں ہوئیں اور اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا کہ ہندوستان کی سرد تک اسلام کی سردیں پہنچ چکی تھی سبحان اللہ بہت سے کام حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ہوئے بیت المال سے یعنی خزانے سے آپ نے موزن کی تنخواہ مقرر کی عیدہ ان کی نماز سے پہلے خطبہ کا آغاز ہوا یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا ہے لوگوں کو زمینوں کے مالکانہ حقوق دیئے گئے یعنی بقادہ رشتری حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہونے لگی تھی بیت المال کے جانوروں کے لیے چراغاہیں تعمیر کی گئیں اور تکبیر میں ازان کی نسبت آواز کم کرنے کا حکم دیا گیا تمام مسلمانوں کے ایک ایخرات پر جمع کیا گیا یعنی قرآن پاک حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالیوں کے زمانے میں بلکل فائنل تیار کیا گیا اور سارے لوگ پھر ایک ہی قرآن شریف پڑا کرتے تھے جو حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالیوں نے تیار فرمایا حتی سیدنا عثمان غنی عدی اللہ تعالیوں کی شہادت کب ہوئی ہے آپ نے دنیا سے پردہ کب فرمایا ہے تو سنیے اٹھارہ ذلہجہ یہی مہینہ چل رہا ہے قربانی جس مہینے میں قربانی ہوتی ہے اس مہینے کو ذلہجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کی اٹھارہ تاریخ کو آج سولہ تاریخ ہے جمعہ کا دن تھا اور ارتیس ہجری کو کتنی ہجری کو ارتیس ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیوں کو شہید گیا اور دوستو اس وقت کتنی چل رہی ہے اس وقت چل رہی ہے چودہ سو بیالیس اور چودہ سو بیالیس میں سے آپ پینتیس نکال دیجئے تو یہ چودہ سو ساتوہ ارس ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیوں کا چودہ سو ساتوہ ارس پاک منایا جا رہا ہے آپ کی شہادت ہو گئی کب ہو گئی تو ہم نے بتا دیا اٹھارہ ذلہجہ بروز جمعہ پینتیس ہجری میں یعنی آج سے پورے چودہ سو سات سال پہلے کتنے چودہ سو سات سال پہلے جب آپ کا وصال ہوا آپ شہید ہو گئے اس وقت آپ کی عمر بیاسی برستی آپ کا مدار شریف کہاں ہے آپ کا مدار پاک جنت الوقی میں ہے سمجھے کہ نہیں سمجھے جو قبرستان مدینہ شریف میں ہے وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا ہے جان دی جان دی پر گوارہ نہ ہوئی دوری یہ تیبہ جان دی پر گوارہ نہ ہوئی دوری یہ تیبہ وہ حب نبی خدمت دی میں رہے سرشار حضرت عثمان غنیہ دیاللہ تعالیٰ انہوں نے کی بہت زیادہ کرامتیں ہیں بہت سارے واقعات ہیں یہ شورٹ بائیو گرافی میں نے بیان کی ہے انشاءاللہ اب میں اٹھالہ تاریخ تک یعنی آج کل اور پرسوں پرسوں ہیں آپ اگر کہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ زیادہ نہ ہوتے تیر مرتبہ قلوب اللہ تو پڑھ لوگے بھائی تیر مرتبہ قلوب اللہ کم سے کم پڑھا کر اول آخر دوری شریف پڑھا کر حضرت عثمان غنیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں ضرور اسال سباب کرنا حضرت عثمان غنیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بہت سارے رشتے ہیں وہ رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے کتنے رشتے ہیں وہ انشاءاللہ اس پر بھی میں بلکل مکمل یک ویڈیو بناوں گا اور میں آپ کو بتا رہا چلوں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کون ہیں سانڈو صاحب ہیں حضرت عمام حسن حسین کے خالو صاحب ہیں جی سگے خالو ہیں حضرت عثمان غنیر حضرت عمام حسن حسین کے سگے خالو ہیں تو میرے بھائیوں اس کو آپ زیادہ زیادہ کیا کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے میرے چینل مائی امام پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب کرنے ہیں انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آپ کو انفارمیشن ایفرمیٹیب اور گیان وردک جانکاری سے بھرپور انشاءاللہ ہوں آپ کو ویڈیو دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے بس میں ہوں کبیر احمد قادی آپ ہیں مائی امام یوٹیوب چینل پر بہت دو شکریہ دھنباد تھانکیو مرحبا السلام علیکم وحمد اللہ